کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے تو آپ فوراں پھر شکر لے کے موہ میں ڈال لیتے ہیں فوراں کوئی مٹھی چیز ڈال لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کڑواہٹ پیدا ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے کھاتے کھاتے کوئی کڑوا بدم آ گیا تو آپ جلدی جلدی سے پھر کوئی مٹھا بدم دو تین اکٹھے ڈال لیتے ہیں موہ میں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جب کڑواہٹ پیدا ہوگی تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا مٹھا سے مٹھا زیادہ کی جائے گی کھنٹ زیادہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی کہا جب گناہ کی کڑواہٹ آ جائے تو تم نیکی کی کھنٹ ڈال لیا کرو نیکی کی شکر کھا لیا کرو گناہ مٹ جائے گا اور تمہارا موہ بھی تمہارا دل بھی تمہارا دماغ بھی مٹا ہو جائے اس لیے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراں کیا کیا کرو نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کبیرہ بھی مٹتے ہیں صغیرہ بھی مٹتے ہیں لیکن جو معتبر قول یہ ہے کہ صغیرہ مٹتے ہیں کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں چلتے پھرتے گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں ہمیں بعض کہت پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ مٹتے ہیں گناہ کیسے وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں جب کلی کرتے ہیں موں کے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جب آپ عمرہ کرتے ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں ایک گناہ بھی بدن پر باقی نہیں رہتا اللہ اکبر فرمایا صحابہ کیا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم اس نہر سے پانچ وقت غسل کرتے ہو تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کے جب پانچ نمازیں پڑھتے ہو بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں تو فرمایا جب گناہ کر بیٹھو تو نیکی کیا کرو نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں